اس میں ہرہ پیری کر کے قومی اسیملی میں آئے رات تک پچاس اور ستر ہزار کی لیڈز پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹس کو مل رہی تھی فجر کے ٹائم پہ چینج کر کے فارم سنتالیس میں ہرہ پیری کی گئی اور اس کے ذریعے بما سو کال وزیراعظم شاباز شریف کے یہ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ سٹرینجرز ان دہ ہاؤس ہیں سپیکر ڈیپیڈی سپیکر کا بھی الیکشن وہ غلط ہوا پرائم منسٹر کے کاغذات کو ہم نے چیلنج کیا کیونکہ جس طرح میں نے ابھی بات کی کہ وہ بھی پومس فورٹی سیون کی وجہ سے ہاؤس میں بیٹھے ہیں انہوں نے الیکشن در حقیقت ہار گئے تھا ہار گیا تھا شاباز شریف اس کے بعد آج کل شام کو بھی ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا پلور افتہ ہاؤس پہ اور سپیکر کو چیلنج کیا تھا کہ جو چار پانچ ریزرب سیٹس کی خواتین اور مائنورٹیز کے آئیتیں ان کو غلط حلف دیا گیا تھا پشاور ہائی کورٹ نے واضح طور پر سٹے دیا ہوئے اٹرنی جنرل نے فلور افتہ ہاؤس پہ غلط انٹرپریٹیشن دی ہمارے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف اور بیریسٹر گوھر صاحب وہ ایک معناز قانوندان بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں انہوں نے ایکسپلین بھی کیا سپیکر کو کہ ان کی انٹرپریٹیشن اٹرنی جنرل کی غلط ہے اس چیز کو سنا نہیں گیا اور ایک غلط فیصلہ دیا گیا لہٰذا آج کا الیکشن آصف علی زرداری کا نال ان وائڈ ہونا چاہیے وہ ایک زحیف العمر شخص ہیں وہ بیمار ہیں اور اس منصب پہ ایک فیزیکلی اور منٹلی فٹ شخص کو ہونا چاہیے بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہی وجہ ہے کہ ہم سب ایک ہی جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہونی چاہیے پاکستان میں قانون کا بول بالا ہونا چاہیے رول آف لاؤ ہونا چاہیے رول آف لاؤ نہیں ہوگا میشت نہیں چلے گی میشت نہیں چلے گی لوگوں کا کاروبار اور چولا نہیں چلے گا وہ نہیں چلے گا تو گھر میں مصیبتیں ہوں گی لوگ نوجوان جو ہے وہ مایوسی وہاں پہ پھیلے گی یہی وجہ ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ رول آف لاؤ ہونا چاہیے اور الیکشن پروسس جو لوگوں کا منڈیٹ ہے وہ صحیح طریقے سے حق دار لوگوں کو ملنا چاہیے اور جو کہ پاکستان کی عوام نے باواز بلند انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت اب تک کینڈیڈیٹس کے انتخابی نشان ڈھونڈ ڈھونڈ کے عمران خان صاحب کے ویجن کو انڈورس کیا اور ان کے انتخابی نشانوں پر ٹھپا لگا کے ان کو کامیاب کیا اور اسی تسلسل میں میں یہ بات بھی کہتا چلوں ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے حردل عزیز وزیراعظم جناب عمران خان صاحب کو خاتون اول بشرا بی بی کو جناب شاہ محمد قریشی صاحب کو چودری پرویز علیہ صاحب کو ہماری پابند سلاصل خواتین کو ہمارے پابند سلاصل مرد حضرات کو فلف اور رہا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے ساتھیوں کے ساتھ واپس ملیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو ہماری سیٹیں فارم فورٹی سیون کے ذریعے دن دیارے ڈاکہ مار کے ہم سی چھینی گئی وہ واپس ملنی چاہیے جو بوگس اور فکٹیشس کیسز ہمارے کارکنان اور ہم پہ لگائے گئے ہیں وہ ختم کیے جائیں پاکستان تحریک انصاف نے ایک آگ کا دریعہ پار کیا ہے اور ہم لوگ ایک کندن بن کے نکلے ہیں ہمارا نظریہ پاکستان کی سٹرنٹ اور پاکستان کو مضبوط کرنا ہے اور یہی ہمارا نسکلہ ہے یہی سب سے اہم چیز ہے میں بارہ بار آپ ساتھی اس چیز کا پریس کے اس چیز کا یہاں پہ آپ آئینی شاہد ہیں کہ چاہے اڈیالا جیل ہو چاہے یہ فورم ہو ہمارے پاس چاہے ٹی وی ٹاک شوز ہو بارہ بار میں نے نام لے کے آپ کو بتایا ہے کہ جیل سپریٹینڈنٹ یا اسد وڑائچ ہو یا کوٹ لکپت جیل کا جیل سپریٹینڈنٹ ہو جب جیل سپریٹینڈنٹ اپنے آپ کو عدالت سے زیادہ مضبوط سمجھنے لگے اور وہ انگریزی میں اس کو سمجھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ law on to himself کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں ہی قانون ہوں اور میں ہی حکومت ہوں تو پھر اس ملک میں نہ آئین ہوتا ہے نہ قانون ہوتا ہے وہاں پہ جنگل کا راج ہوتا ہے اور جہاں پہ جنگل کا راج اور این آر کی ہوتی ہے وہاں پہ کسی قسم کی انویسمنٹ یا rule of law نہیں ہوتا پھر آپ کے کوٹس عدالتیں بھی کام نہیں کرتی میں خود اپنے محبوب قائد عمران خان وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے گیا انہوں نے نہیں ملنے دیا تین گھنٹے کے لیے میں انٹی ٹررسٹ کوٹ کے ججد صاحب کے پاس گیا ان کی مہربانی انہیں جیل سپریٹینڈنٹ کو خود کال کر کے انسٹرکشنز دیں ریٹن میں دیا میں واپس اڈیالے جیل گیا مجھے نہیں ملنے دیا تو جب ایک جج کے آرڈرز بھی نہیں مانے جاتے جوہل حکام کے تو پھر پیچھے کوئی چیز نہیں رہتی اور عدلیہ کو یہ ڈیسائٹ کرنا پڑے گا کہ جب عدلیہ کے ججز کے آرڈرز نہیں مانے جاتے تو پھر ملک میں اس کا مطلب ہے کہ مکمل این آر کی ہے سب سمجھ یہ ہے کہ شہر عقل مروت کی جانب سے یہ کہا جارہا تھا باکہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل ویڈرز آگے بڑھنا چاہیے اور ہم یہ آفر کر رہے ہیں کہ تحریک کے انساء تو تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاقرات کے ذریعے چیزیں حل کرنا چاہتے ہیں تو کیا عمران خان نے آپ کو ایسی کرسکشن دی ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے آگے بڑھتے کے لیے مذاقرات کریں بہت اچھا سوال ہے ہماری ایک ہی کنڈیشن میں پھر دور آتا ہوں میرے محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب کو خاتون اول بوشرا بی بی کو مقدوم شاہ محمود قریشی صاحب کو ہمارے پارٹی کے پریزیڈن جناب چودری پرویز علاہی صاحب کو ہماری پابند سلاسل خواتین کو ہمارے پابند سلاسل مردہ درات کو ہمارے ساتھیوں کے خلاف جن کے خلاف کیسز بوگس کیسز لگے ہوئے ہیں ان کو اور ہمارا جو فارم فارٹی سیون جالی طور پہ چینج ہوئے ہیں ان کو ہمیں واپس کرنا چاہیے ہمیں واپس وہ سیٹیں ملنی چاہیے اس کے بعد ہم لوگ نگوشیٹنگ ٹیبل پر کس سے بات کریں گے پہنچ رہا ہے عمران خان صاحب سے میری وزیراعظم عمران خان صاحب سے میری ایک ملاقات ہوئی بیس منٹوں کی ملاقات تھی جیل حکام جو ہیں انہوں نے زیادہ الاؤ نہیں کیا اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ شاش پہ شاش الحمدللہ ہائی سپیرٹس میں تھے اس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ان کی آئی انفیکشن تھی جو اس وقت جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ کنٹرول ہو رہی ہے پر ہم لوگ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ ہمارے محبوب قائد جناب عمران خان صاحب کو ان کے مرضی کے ڈاکٹرز آ کے دیکھیں ان کی طبیع جو ضروریات ہیں وہ پوری ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری خاتونی اول بشرا بی بی کو جن کنڈیشنز میں رکھا گیا ہے ان کو ایک چھوٹے سے کمرے میں محصول کر کے رکھا گیا ہے ان کے ڈائیٹ کا ایشو ہے ان کو سہولیات نہیں فرام ہو رہی ہیں اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو اپنے گھر میں جو سب ڈل ڈیکلیر کیا گیا ہے ان کو وہ سہولیات جو جیل مینیول کے تحت بھی ہیں اور جو ان کا حق ہے وہ ان کو ملنی چاہیے اور ہمارے لیڈر ہمارے قائد وزیراعظم عمران خان صاحب ایک سیاسی قیدی کے طور پہ ہیں انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہے فلور آف تا ہاؤس پہ بھی اور پیسپل ڈیمنسٹریشنز کے ذریعے یعنی کہ پرمن اتجاج کے ذریعے کہ ہم لوگ اپنے لیڈر کی بازیابی کے لیے ہر قانونی قدم اٹھائیں تو کیا یہ انٹی پاکستان یا انٹی سٹیٹ تقریر تھی جو آپ کے صدارتی مجواروں نے یا آپ نے کی یا محمود خان اچکزئی صاحب نے کونسی انٹی سٹیٹ بات کی یا میں نے بحیثیت لیڈر آف تی اپوزیشن یا اس وقت بحیثیت پرائم منسٹر کینڈیٹ وہ تقریر آپ ساتھیوں کے سامنے ہیں ایک چیز بھی ہم لوگ تو سوچ ہی نہیں سکتے ہماری پانچ پشتیں جو ہیں وہ اس ملک کے لیے الحمدللہ انہوں نے ہر جنگ میں حصہ لیا لہٰذا مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگ محب وطن پاکستانی ہیں سٹیٹ یا انٹی سٹیٹ کا جو سرٹیفیکیٹ ہے وہ نہ سپیکر اسیملی سپیکر نیشنل اسیملی کے ہاتھ میں ہیں نہ کسی اور کے ہاتھ میں ہیں وہ سرٹیفیکیٹ دینی کی صلاحیت یا آتھورٹی پاکستان کی عوام کے ہاتھ میں ہیں پاکستان کی عوام نے ہمیں یہاں پہ بھیجا ہے اور نہ کہ ان فارم سینٹالیس کی پیدوار کو جو غلط طریقے سے جنہوں نے اپنا فارم سینٹالیس چینج کیا ہم لوگ چیلنج کرتے ہیں انہیں کہ انہیں شوق ہے ان سیٹوں پہ پھر الیکشن کر کے دکھا دیں اور ہم لوگ تیار ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا بہت شکریہ مجھے پھر جات رکھنے پڑی ہے کوئی پڑی ہے جو میرے خلاف کیسے ہیں میں تمہیں ہوتا ہے مجھے میسیج کر لینا ابھی باہر ہوتا ہے چلتے پھر دے رہا دا رہی ہے مجھے پھر دے رہا ہوتا ہے